ہلو ایبیون نوتنس ورل ی ایم کے آپ سبوں کا بہت بہت سواگت کرتی ہے آج میں آپ سبوں کے لئے بہت ہی یمی ہے بہت ہی ڈیلیسیس ایوننگ سناکس کی ریسیپی لے کے آئے ہوں جو کھانے میں بہت تیسٹی ہے یادی آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ میری چینل میں نئے ہیں تو پلی چینل دیسے چینل کو سبسکرائب کریں ہاں بگل میں آنے والے بے لیکن کو جور کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں پھر اس آج کی ریسیپی بہت ہی ڈیلیسیس ہے بہت ہی مجدار ہے پارس کے موسم میں یادی گرما گرم کڑکڑا کچھ ناستہ مل جائے تو پھر بات ہی کیا ہے تو آج میں آپ سبوں کے ساتھ میں چاوال اور آلو سے بننے والے بہت ہی تیسٹی ڈیلیسیس یمی ناستہ سیر کرنے جاری ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک پلیٹ لے کے اس میں ایک لس پانی ڈال دیا اور اب یہ آلو کو میں نے اچھے سے چھیل کے اسے دھو لیا ہے اور اسے میں اس میں گریٹ کر کے رکھتے جارہے ہوں ایسا کرنے سے یہ آلو پہلے تو کالی نہیں پڑے گی اور سارے سٹارچ اس سے نکل جائے گا اور سٹارچ رہنے سے آلو چپ چپ کرے گی چپ چپی رہے گی تو اس کا سٹارچ پوری طرح سے ہمیں نکار لینا ہے اسے پھر سکویز کرتے ہوئے دوسرے بال میں میں ٹرانسور کر لے رہی ہوں اور اب دیکھئے یہاں پہ میں نے پیاس کٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس پیاس کو باریک کٹ کرنا ہے آپ کو اور اس میں اسے ڈال دینا ہے اور ہر ایمیج کو بھی میں نے دو تین ہر ایمیج لیا ہے میں نے یہاں پہ اور اسے بھی باریک کٹ کیا ہے ادرک لسن کو میں نے گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے اسے بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور قریب دو چمس آپ یہاں پہ نمبو کا رس ڈال دیں بہت اچھی ٹیسٹ آتی ہے اس میں نمبو کا رس یہ دی آپ نہ لینا چاہیں تو آپ چاٹ مسالہ بھی یہاں ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی میں نے ایک کپ یہاں پہ چاول کانٹا لیا ہے چاول کے آٹے کو اب اس میں ہمیں مکس کرنا ہے اس سے پہلے میں اس میں نمک ایڈ کروں گی تو نمک میں نے یہاں سادہ انسار لے لیا اور آدھا چمس میں نے یہاں پہ گرم مسالہ لیا ہے گرم مسالہ اس سے بہت زیادہ ٹیسٹی بناتی ہے تب یہ سب کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک سی ڈیر گلاس پانی لے رہی ہوں آپ اتنا ہی پانی لیں جتنا سے یہ بہت ہی سمودھ اور بہت ہی ہلکی پیسٹ بن جائے بہت ہی سلری ٹائپ ہو جائے یہ دیکھیں فرنگ اس طرح سے پورا گھول تیار ہو جائے اور اب میں یہاں پہ ایک کڑھائی گرم کر رہی ہوں اور کڑھائی میں میں نے دو چمس تیل ڈالا ہے تیل جیسے ہی گرم ہو جائے ویسے ہی میں اس میں یہ جو ابھی میں نے گھول تیار کر کے رکھا ہوا تھا چاول کی آٹے کا اس سے میں اس میں ڈال دے رہی ہوں اور اب continue اس سے چلانا شروع کر رہی ہوں میں آپ کو چلاتے سے میں اس چیز کا دیان رکھنا ہے flame low رکھیں فرنگ flame low میں ہی آپ اسے پکائیں بہت اچھی پکے گی اور continue چلائیں نہیں تو لمس آنے کا ڈر رہتا ہے اس میں لمس آ جاتی ہے اس سے آپ continue چلائیں گے تو بہت ہی اچھی ایک ڈو کا فارم میں ہی تیار ہو جاتی ہے اس طرح سے فرنگ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی اچھی ایک ڈو ریڈی ہو گئی ہے تو میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں نے زرہ تیل سے گریس کر لیا اور اس میں میں اس ڈو کو ڈال دے رہی ہوں اور ہاتھ میں زرہ سا تیل لگا کے میں اسے ملا لے رہی ہوں تاکہ ہاتھ میں چپکے نہیں یہ بہت ہی اچھی جب یہ تھنڈا ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھی ہے ایک ڈو کے فارم میں آ جاتی ہے بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اور چپکتی بھی نہیں ہے ہاتھ میں تو اس سے پہلے ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو اسے تھنڈا ہونے کے بعد میں اسے سیپ دے رہی ہوں زرہ سے میں نے تیل سرفس پہ رکھا اس کے بعد میں نے اسے اس ڈو کو یہاں رکھ کے میں نے بس فیلا دیا ہے اور فیلا کے میں اسے ایک اچھا سیپ دے رہی ہوں آپ کوئی بھی سیپ اسے دے سکتے ہیں تو میں اسے ریکٹرینگل سیپ دینے والی ہوں تو اس طرح سے آپ کٹ کر لیں اور اسے ایک ریکٹرینگل سیپ میں آپ بھی کٹ کر لیں تو جو سیپ آپ کو پسند ہو آپ وہی سیپ اسے ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو ایک دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لیا اور چاروں طرف سے اسے اچھے سے پلین کر لیا ہے تاکہ یہ اچھے سیپ میں آ جائے اور اسی طرح سے دیکھیں میں نے دوسرا بھی لیا اور اسے بھی اچھے سیپ میں لانے کے لئے ہلکا سا بس اسے پلین کر لینا ہے اور اسے میں دوسرے پلیٹ میں رکھتے جا رہی ہوں اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سبھی بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں سبھی کو میں نے اسی طرح سے سائٹ سائٹ سے پلین کر لیا ہے اور ایسے کر کے میں نے سبھی کو ایک پلیٹ میں رکھ لیا تب یہ ریڈی ہے اب ساتھی میں نے یہاں پہ ایک چھوٹے سی باول لیا ہوا ہے اور باول میں میں نے یہاں پہ دو چمس چاول کا آٹا اور ایک چمس میں نے میدہ ڈال دیا ہے اور سو آدھا نوسا نمک لے لیا اور اسے میں نے قریب آدھا کپ پانی میں اچھے سی مکس کر لیا ہے دیان رہے فرینڈ یہاں پہ لمسنا آئے اسے کنٹینیو فیٹتے جائیں تو یہ بہت اچھی گول تیار ہو جاتی ہے اس طرح سے تو ابھی جو ٹکیا بنا کے رکھی ہوئی تھی اسے اس میں بس ڈپ کرتے جانا ہے اور تیل میں فرائی کرتے جانا ہے یہ دیکھیں میں نے کڑھائی میں پہلے سے ہی تیل گرم کر کے رکھا ہوا تھا اور اس میں بس ڈپ کر کے اس میں ڈالتے جانا ہے اور اچھے سے گولڈن براؤن کر کے ہمیں اسے نکالنا ہے تو تیل زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے لو ٹو میڈیم آپ رکھیں اور اس طرح سے میں نے سبھی کو اچھے سے بنا لیا بس اس گول میں آپ کو اس ٹکیا کو ڈالتے جانا ہے اس کے بعد اسے فرائی کر کے نکال لینا ہے بہت ایزی اس کے بعد اس طرح سے دیکھیں میں آپ کو سر پر کے دکھا رہی ہوں کتنی کرسپی بنی ہے بہت ہی ڈیلیسیس بہت ہی یمی ہماری یہ ایوننگ سنیکس بنی ہے آپ اسے ٹرائی کرنا بلکل مس نہ کریں یہ بہت ہی جارہ ڈیلیسیس ہوتی ہے بارس کے موسم میں آپ اسے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں کسی بھی ساؤس کے ساتھ کھا سکتے ہیں کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی جیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی جیادہ ڈیلیسیس لگتی ہے جیدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں جیدی ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو زلدہ سبسکرائب کریں ایفگر میں آنے والے بیل ایکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی ساری نوٹیفیکشن تو آپ سبوں کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھنکس فور واشنگ اور سی یو نیکس ٹائم بائی